اسلام علیکم دوستو ڈالر کی قیمت میں اضافے یا کمی کی وجہ سے ہماری عام عوام پر عام زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے دوستو ڈالر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایک امریکن کرنسی ہے تو اس کا ہمارے ساتھ کیا لنک ہے اس ویڈیو میں چند اگزیمپلز کی وضعت سے ہم اس لنک کو جاننے کی کوشش کریں گے وہ اس طرح ہے کہ اگر ڈالر کی قیمت میں ایک روپیہ اضافہ ہوتا ہے فور اگزیمپل اگر ڈالر آج ایک سو پچاسی روپے کا ہے یا ایک سو نانوے روپے کا ہے تو اس کی قیمت میں اگر ایک روپے اضافہ ہوتا ہے وہ ایک سو چھاسی روپے کا ہو جاتا ہے یا ایک سو نوے روپے کا ہو جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو بھی چیز ہمارے ہاں الیکٹرونکس میں فور اگر اگر ایک لیپ ٹوپ ہے جو کہ پچاسی ہزار کا ہے اور دوسری طرف ڈالر کی قیمت میں اگر ایک رپیہ اضافہ ہو ہے تو وہ پچاسی ہزار کا لیپ ٹوپ چھاسی ہزار رپیہ کا ہو جائے گا تو اس طرح اگر کوئی بندہ لیپ ٹوپ لینے جائے گا تو اسے ایک ہزار رپیہ اضافی دینا پڑے گا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جو امریکن کرنسی ہے ڈالر اس کی قیمت میں اس کی قیمت جو کہ پاکستانی مقابلے میں تھی ایک لاکھ ایک سو پچاسی تھی وہ ایک سو پچاسی سے ایک سو چھاسی ہو گئی ہے تو اسی وجہ سے اس کو جو پچاسی ہزار کا لیپ ٹوپ تھا وہ چھاسی ہزار میں خریدنا پڑا اگر ایک کیمرہ ہے جو کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا ہے اور دوسری طرف ڈالر کی قیمت میں دو رپیہ اضافہ ہوئے ہیں پاکستانی روپے کے مقابلے میں تو جو ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا کیمرہ تھا وہ ایک لاکھ پینسٹھ ہزار رپے کا لینا پڑے گا اگر کوئی میرے جیسا بیگنر فوٹوگرافر جائے گا ایک لاکھ سے اباؤ کیمرہ لینے تو ڈیفنیلی اس کو پانچ ہزار ایکسٹرہ دینے پڑیں گے کس وجہ سے کہ جو ڈالر کی قیمت ہے وہ پاکستانی روپے کے مقابلے میں دو رپے زیادہ ہو گئی ہے فر اگزامپل ایک شرٹ ہے جو کہ پانچ سو رپے کی ہے تو ڈالر کی قیمت میں اگر ایک روپے اضافہ ہو ہے تو جو پانچ سو رپے کی شرٹ ہے وہ ساڑھے پانچ سو رپے میں ملے گی کوئی بھی چیز جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا اگر ڈالر کی قیمت ہماری پاکستانی روپے کے مقابلے میں زیادہ ہوئی ہے تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا اور وہ ہمیں زیادہ قیمت میں ملے گی کیونکہ جو بھی ورڈ ٹریڈ ہے جو انٹرنیشنل لیول پر ٹریڈ ہوتی ہے وہ از یو نو دیفنیٹلی کہ وہ ہوتی ہے ڈالرز میں اور کسی بھی ملک کی کرنسی کی مقابلے میں جب ڈالر کی قیمت زیادہ ہوگی تو اس ملک کی جو امپورٹس ہیں اس کی عوام کے لیے اس امپورٹڈ گوڈز کو خریدنا مشکل ہو جاتا ہے وہ عوام کے لیے جو امپورٹڈ گوڈز ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں کیونکہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے ڈالر میں اور جب ڈالر مہنگا ہوگا تو وہ جو گوڈز ہیں جو امپورٹڈ گوڈز ہیں جیسے لیکٹرونکس ہیں جو زیادہ تر چیزیں جو لیکٹرونکس ہی ہیں وہ امریکہ سے آتی ہیں یا دوسرے ویسٹن کنٹریز سے آتی ہیں اور جب ڈالر میں اضافہ ہوگا ہماری جو عام روز مرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں ان کے ریٹس میں کیسے اضافہ ہوتا ہے اور جب ان کے ریٹس میں اضافہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہماری زندگی پر بھی اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے تینکس فورو واشنگلوی